موسیقی 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 بی جے پی بھی اس پر اپنا قبضہ چاہے گی اور ساتھی سماجہ وادی پارٹی پورت دمکم دکھائے گی یہی دو راشنہ تک دل ہیں جن میں کانٹی کی چکر نظر آ رہی ہے لگتا کیا ہے کہ کس کو زیادہ سپورٹ مل پائے گا جی آپ کو بتا جائیں کہ آزمگاڑ بہت اہم سیت ہے خود اکھلے سیادو یہاں سے شانسد رہے ان کے چلے جانے کے بعد یہ سیت کھالی ہوئی ہے مدعا ودی چناؤں کے کارن بھی وہی ہیں کہ انہوں نے بیچ میں ہی آزمگاڑ کو چھوڑ کے چلے گئے اور یہ اس سیت اور آزمگاڑ آزمگاڑ سے کیونکہ سیفائی کا بہت پرانا رشتہ رہا ہے ملائم سیم یادو رہے ہو یا پھر اکھلیس یادو ان کی براست سمالنے کے بعد بھی آزمگاڑ کو نہیں چھوڑے وہ آزمگاڑ کو کہتے ہیں کہ اگر سیفائی ہمارا دل ہے تو آزمگاڑ ہماری دھڑکن ہے بات یہاں تک پہنچی ہے کہ اب بھارتی جنتہ پارٹی اس میتھک کو توڑنا چاہتی ہے کہ آزمگاڑ جو سماجبادیوں کا گھر بنا ہے اور کہا جاتا ہے مانا جاتا ہے تو وہ توڑنے کے لیے ہر سمبھو کوشش بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے اس کے میتہ کر رہے ہیں اور خود اس کی مانیٹرنگ مکھ منتری یوگی عادتنات جی کر رہے ہیں اسی لیے وہ آزمگاڑ میں لگاتار دو جن سبھاؤں کو سمبھو دیت کیے اور لوگوں سے کی بار کمل کھلانا ہے آزمگاڑ میں کیونکہ ان کا سیدھا آروپ تھا کہ آزمگاڑ کی پہچان بدل دی گئی تھی آزمگاڑ دوسرے روپ میں جانا جاتا تھا یوں کہیں تو آزمگاڑ کو لوگ آچنک گاڑ جانے جاتے تھے اس کو بدلنا ہے اور آزمگاڑ کو آریم گاڑ کا بھی سنکتن ہونے دیا تو نشتیت روپ سے مقابلہ بہت دلچسپ ہے اور کل جب ای وی ام کی بٹن لوگ دبائیں گے تب یہ فیصلہ جانتا کرے گی کہ آزمگاڑ کا یہ آزمگاڑ جو سماجواڑی گاڑ ہے یہ چھوٹے گا بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ امپال آپ نے جس طرح سے جانکاری دی کہ یہاں پر لگاتار جو پرچار ہے وہ ہو رہا ہے کئی سٹار پرچارک جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اور کیا ان سٹار پرچارکوں سے اس طرح کے پرچار سے کوئی خاص فرق لوگوں کے ذہن پر پڑے گا کیونکہ اپنے اپنے مددے کئی لوگوں کے ہیں اور چونکہ یہ سیٹ جو ہے وہ سماجواڑی پارٹی کے لیے بہت ہی اہم مانی جاتی ہے ہمیشہ قبضہ رہا ہے ایسے میں بی جی پی اپنی ساکھ بیچانے میں کامیاب کتنی لگ رہی ہے دیکھئے بی جی پی کی ساکھ کی بات کروں تو سمی پرتی چلا مراداباد میں پچھلے چنانبوں میں خود برحان منتری موڈی جی بھی آئے اور رامپور کی بہت ساری آبام ان کو سننے کے لیے گئی اور بھاردی جنتہ پارٹی تو بھائی کبھی چاہتی نہیں کہ یہاں پر ایسا نہ ہو وہ بیسا کرنے کے لیے آپ سوچئے یہاں پر کمل کھلانے کے لیے کونسا ایسا منتری ہے جس نے پوری طاقت یہاں پر نہیں جھوکی اور جھوکنا بھی چاہیے کیونکہ بھائی کیندر میں ان کی سکتا پردیش میں ان کی سکتا ان کو چاہیے بھی کیے ہر جگہ ہمارا کمل کھلے تو وہ اپنے کمل کو کھلانے کے لیے چاہے سی ایم یوگی ہے جتنا آپ ہوں چاہے سوہ تنتر دیب جی ہوں چاہے بی ایل برما ہوں جو راج سوا کے سانچاد ہیں اور چاہے سوریس خنہ کے ادیت منشٹر ہوں آپ سوچئے یہاں پر گلاب دیوی جو مادمک سکتا پرشت کے منتری ہیں وہ یہاں پر پہنچی آپ سوچئے کہ ہر دن یہاں پر بی بی آئی پیزوں کا جو دیرہ تھا وہ بھارتلین تا پارٹی کا جو کاریل ہے بی جی پی کا وہاں پر رہے کچھ لوگ ہوتلوں میں رہے اور ان کی کوشش یہی تھی کہ جادت سے جادہ سرکار کی مہتبکانچی یوزناوں کا ہم بکان کر سکیں لوگوں کو سمجھا سکیں لوگوں کو بتا سکیں برحال کوئی کور کسر باقی نہیں اچھا اومپال ایک سوال یہاں جی جی اومپال ایک سوال یہاں اور اہم ہو جاتا ہے چونکہ اگنی ویر سکیم کا اثر چاروں اور دیکھا جا رہا ہے ویروت بی جی پی کا چاروں اور دیکھا جا رہا ہے اتر پردیش میں تو خاص طور پر دیکھا گیا ہے کیا اس کا سیدھا سیدھا اثر پڑتا نظر آ رہا ہے اس اپ جناف پر دیکھئے دیش میں اور راجیوں میں جو رامپور ہے اتر پردیش کا اس کا کوئی زیادہ اثر یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملتا ہے رامپور ایک گنگا جامنی جو تہجیب ہے وہ اتنے سالوں سے تو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے جو بجرگ تھے انہوں نے بھی دیکھا اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایسی جو گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں ایسی جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کا کوئی اثر رامپور میں نہیں ہوتا ہے رامپور ایک ایسا شہر ہے لیکن اب راجنیتک پرورتن ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ بھارتیزنطہ پارٹی تو چاہتی ہے کہ ہماری پردیش میں سرکار کے اندر میں سرکار اور اتنے سارے منتری رامپور میں اگر ڈیرہ ڈالے رہے تو ان کی کوشش یہی تھی کہ کسی بھی طریقے سے یہ سیٹ ان کے قبضے میں جائے ان کے پالی میں جائے اور ادھر سماجبادی پارٹی کی بات کروں تو اکیلے آزم خان رامپور ہی نہیں بلکہ آزمکڑ کو بھی سمالنے کے لیے یعنی کہ اپنی پارٹی کے جو مکیاں ہیں سرکچت ہیں ان کو بچانے کے لیے ان کو اکسیجن دینے کے لیے وہاں کے بوٹروں کو لبھانے کے لیے ان کے پکش میں بوٹ کرانے کے لیے پورا دنکھم جو ہے وہ دکھا رہی ہیں بلکل سیٹھے رہے ہیں بلکل امپال اور وہ نظر بھی آ رہا ہے بارحال اب دیکھتے ہیں بارحال اب دونوں کا بہت بہت شکریہ اس پوری جانکاری کو ہم تک پہنچانے کے لیے اور رامپور میں کیا کچھ چل رہا ہے لوگوں کی کیا کچھ رہا ہے ہمارے سمبادتہ نے ان سے خاص باتشیت کی ہے یہ ریپورٹ دیکھیں تو رامپور میں اوپ لوگ سبا چناؤ کو لے کر نیتا دھونہ دھار ریلیاں کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سے خود یوگی عدیتنات کی آج دو جن سبائے ہیں تو وہیں سماجبادی پارٹی سے آزم خان خود اکیلے چناؤ پرچار میں دوڑے ہیں وہ بھی آج تین ریلیاں کر رہے ہیں رامپور کے لوگ کیا چاہتے ہیں رامپور کے لوگ کس کو اپنا سانسط چنکر پارلیمنٹ بھیجنا چاہتے ہیں آج انہیں سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہم بیدہان سب آبار سب سے پہلے بلاسپور پہنچے ہیں تو بلاسپور کے لوگ کیا کہتے ہیں اس بجار میں سمجھیں گے کیونکہ بہت سارے لوگ سبجیاں بیچنے آئے ہیں تو کوئی کچھ سبجیاں خریدنے کے لیے آئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پوری بازار میں بہت سارے لوگ یہاں پر ہیں اور یہاں زیادہ بھیڑ بھی نہیں ہیں عمومن گاؤں کی بازار میں کافی بھیڑ ہوتی ہے سب سے پہلے جارہاں ایک مولانا سب سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں بڑی بات کرتے ہیں آزم خان ساتھ یہ بتاؤ اب بوٹنگ ہونے والی ہے تئیس تاریخ کو تو کیا تیاری ہے کس کو اپنا سانسد بنا کر کے پارلیمنٹ بھیدیں گے ابھی کوئی پاتھ ہوگا ابھی کسی کوئی نہیں کیوں جہاں بھی ہو جو بھی ٹرم پہ ہو وہ ہی ہوگا آپ لوگ کیا چاہتے ہیں اس بار کیسا سانسد ہو آپ کا ابھی پرشنی چاہتے ہیں تو یہ تو کچھ چاہتے نہیں چلیے آپ سے بات کر لیتے ہیں اس بار کیسے سانسد کو بنا کر پارلیمنٹ بھیدیں گے جنہیں آزم خان چاہتے ہیں یا جنہیں یوگی عدیتنات چاہتے ہیں آزم خان کو آزم خان نے تو خود یاک پتر دیا ہے اپنے کنڈیڈیٹ اتا رہے ہیں ان کے کنڈیڈیٹ کو جتائیں گے ہاں بیلکل کیوں جتائیں گے کیا خاصیت ہے بس خاصیت ہی ہے خاصیت یہ ہے کہ مدھا مسلمانوں کو کوئی فیصلہ نہیں ہے مسلمانوں کو کوئی فیصلہ نہیں ہے کیا ہے کہ مسلمان کو مرواز جا آگے چلیے آپ سے بھی بات کر لیتے ہیں آپ بازار میں کیا خریدنے آئے سوڑا وزا لے رہا ہے آرے نیتاؤں کی بات مت کرو اچھا پارلیمنٹ ایک آج میں آیا سیکڑو آج میں لگا کر اور پبلک کا آج میں جا رہا تھا کوئی در خوف نہیں بچارے گو ان کی باتیں چھوڑو یہ تو لڑا رہا ہے آپ نیتاؤں سے اتنا کیوں ناراض ہیں ناراض اس لیے ہیں کہ یہ تو چو سے جنہا لکسن کر رہا ہے اور ہمیں بھائی کو بھائی سے لگا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے انہاں کیا کر رہا ہے تو لوگوں کی پرتکریہ تو کچھ بلی جو نہیں ہے اس اپچناف کو لے کر آبانی والے وقت میں جب اپچناف ہوگا تب ہی تیہ ہوگا کہ کون سے راشنطک دل نیم بازی ماری ہے فیلحال بولیٹن میں اتنا ہی دیجئے اجازت تمسکار